بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ آپ لوگ سب ٹھیک تھاکوں گے جی میں بھی اللہ کا شکر ہے پلکل ٹھیک تھاک لے کر آئیوں آپ لوگوں کے لیے بہتی مزدار سی ٹپس این ٹپس جس سے آپ کو فائدہ تو ہو گئی ہوگا اور ساتھ میں آپ کو نئے نئے آئیڈیاز بھی ملیں گے تو جی چلیے چلتے ہیں اپنے فرس ٹپس کی طرح فرس ٹپ جو ہے میرے اس طرح کی شاپنگ بیک کو لے کر ہے ہم سب کے ہی گھروں میں اس ٹائپ کی شاپرز موجود ہوتے ہیں اور ادھر ادھر پھک رہے ہوتے ہیں تو ادھر ادھر پھکنے والے شاپرز کو کیوں نہ ہم اچھے اچھے ارگنائزرز بنا سکتے ہیں تو چلیے جی چلتے ہیں آج ایک مزدار سا ارگنائزر بنانے تو یہاں پہ میں نے ایک شاپنگ بیک لے لیا ہے یعنی کہ ایک شاپر لے لیا ہے اور یہاں میں نے اس کے سائٹ سے دیکھیں کچھ اس طرح سے کٹنگ کر دی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے بس ایک ہی سائٹ میں اس کا کٹنگ کروں گی اور دوسرا سائٹ ہمیں بالکل کٹنگ نہیں کرنا ہے بس یہاں پہ میں نے کیا کر رہا ہے کہ میں نے نشان لگا لیا ہے نشان لگانے سے ہوتا کیا ہے کہ ہمارا جو کام ہوتا ہے نا بہت اچھے سے ہو جاتا ہے فینیشنگ سے ہو جاتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے تین نشان لگا لیے ہیں اور ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں یہاں میں نے ایک سلائی لگانی ہے جس طرح سے یہاں پہ سلائی لگا دوں گی اور ایک سلائی میں اس کی یہاں لگا دوں گی بس تین سلائییں مجھے لگانی ہے اور یہاں پہ ابھی میں آپ کو سلائی لگا کے دکھایا یہ دیکھیں ذرا میری سلائی لگ چکی ہے اب چاہیں تو اس کو گلوگن کی مدد سے بھی چپکا سکتے ہیں لیکن یہاں پہ میرے پاس گلوگن موجود نہیں تھا تو میں نے یہاں پہ سلائیسے لگایا تک کہ میرا یہ اچھا سا مضبوط سا ایک آرگنائزر بن کے تیار ہو جائے اور بار بار ٹوٹے پھوٹے بھی نہ تو یہاں پہ دیکھیں مبائل چارچ کو جب ہم لگاتے ہیں مبائل لگاتے ہیں چارچ پر تو ہمارے پاس رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے اور اسی طرح سے آپ کو پتا ہے میرا کتنا بڑا نقصان ہوا ہے میرا مبائل ایک ٹوٹ چکا ہے کیونکہ میں نے مبائل کو چارچر کے اوپر ہی رکھ دیا تھا جب میں اس ٹارٹنگ میں یا شروع شروع میں تقیبنا سے تین سے چار سال پہلے کی بات ہے تو میرا یوٹیوب پہ آنے سے پہلے کی بات بتا رہی ہوں میں تو اس طرح میرا مبائل جو ہے نا پورا چورا ہو گیا تھا یعنی کہ مبائل کی جو سکرین پوری ڈیمیج ہو گئی تھی اور بہت بری طریقے سے خراب ہو گیا تھا تو یہاں پہ ایک اورگنائزر بنال یہاں کیل کی مدیسس کو اس طرح سے ہین کر سکتے ہیں اور اپنے ایک ہی وقت میں اپنے دو سے تین مبائل کو چارچ کر سکتے ہیں تین پاکٹ میں نے بنائی ہے یہاں پر تو تین مبائل آپ لگا سکتے ہیں آ جاتے ہیں اپنی نیکسٹیف کے طرف نیکسٹیف جو ہے میری اس طرح کی میٹھی ٹکیاں کو لے کر ہے رجب کے مہینے میں یہ ٹکیاں سب کے ہی گھر میں بنائی جاتی ہیں مزے کی بھی اتنی زیادہ لگتی ہے کہ یہ کھانا سب کو ہی بہت پسند ہوتی ہے لیکن مسئلہ کیا آتا ہے یہاں پہ اس کو مسئلہ آتا ہے فرائی کرنے میں تو جب بھی ہم بناتے ہیں ہمیں یہ پرسنل بھی بہت پسند ہے تو یہاں پہ میتخل بناتی رہتی ہوں تو یہاں پہ اس کو لے کر ایک چھوٹی سی ٹپ سے اکثر لوگ کی ٹکیاں جو ہوتی ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہے تو آپ اس طرح سے دیں گے پانی میں ڈیپ کر کے اگر آپ اس کو فرائی کریں گے گھی کے اندر کبھی بھی آپ کی ٹکیاں نہیں ٹوٹے گی اور ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں میری اتنی ساری ٹکیاں ماشاءاللہ بنی ہیں اور ایک ٹکیاں بھی نہیں ٹوٹی ہے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کی ٹکیاں ٹوٹ رہی ہے تو آپ پانی میں اس کو ڈیپ کر کر کے فرائی کریں تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کھلے بردن میں فرائی کریں اور پانی میں ڈیپ کر کر کے فرائی کریں تو اس طرح سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ذرا ایک ٹکیہ بھی آپ کو ٹوٹی ہوئی نظر نہیں آئے گی کیونکہ ٹوٹی ہی نہیں تو نظر کہاں سے آئے گی تو اس لئے یہاں پہ کبھی بھی اس طرح کی کوئی بھی یعنی کہ آپ ریسپی وغیرہ بنائیں تو اس طرح کے جگار لگا لیا کریں آجاتے ہیں اپنی ناکسٹیف کی طرف ناکسٹیف جو ہے میری اس طرح کی پلاسٹک کی بوٹل کو لے کر ہے یہ پلاسٹک کی بوٹل نہیں ہے یہ ہماری زندگی کے مسائل کا حل ہے اور اب یقین جانے ہی اتنی ایسی ایسی جگار میں نے آپ کو اس بوٹل سے بتائی ہے تو یہاں پہ ایسی طرح کی ایک جگار میں آپ کو آج بھی بتاتی ہوں یہاں پہ آپ کوئی بھی سائز کی پلاسٹک کی بوٹل لے لیجیے تو یہاں پہ میں نے اس طرح سے دیکھئی پلاسٹک کی بوٹل لے لی ہے چھوٹے سائز میں اگر آپ چاہیں تو بڑے سائز میں بھی لے سکتے ہیں اور اب میں نے چھوڑی کو گرم کر لیا ہے چھوڑی کو گرم کرنے کے بعد جو ہے نا یہاں پہ میں کوئی جس طرح سے دیکھیں اس پہ نشان لگا دوں گی آپ چاہیں تو اس کو کیچی کی مدد سے بھی کٹ سکتے ہیں تو یہاں پہ لیکن یہ بہت اچھے سا کٹ جاتی ہے گرم چھوڑی کی مدد سے بھی تو آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں میں نے چھوٹا سائز کی تقریباً چار سے پانچ انچ کا جو ہے نا میں نے کٹ لگا لیا ہے درمیان میں لگایا ہے بوٹل کے بلکل بیچ میں درمیان میں آپ نے لگانا ہے کچھ اس طرح سے یہ دیکھیں آپ ابھی میں ایک بہت ہی مزدہ سا یہ ایک اورگنائزر بننے جا رہا ہے جس سے ہم پیسے خرچ کر کے خریدتے ہیں نا تو اب ہمیں بالکل پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور ہمارا ایک بہت اچھا سا اورگنائزر بن کے یہ تیار ہو جائے گا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ درمیان میں اس طرح کا دیکھیں کٹ لگا لیا ہے اور اب میں نے کیا کرنا ہے جی دیکھیں ابھی میں اس کو لگا دوں گی جی ڈبل ٹیپ لگا دوں گی پہلے ڈبل ٹیپ کی مدد سے جو ہے نا لمبا سیٹ ٹیپ لی لی جیے اور اسی سائز کا جس سائز سائز کی ہم نے بوتل کی کٹنگ کریے اسی سائز کا آپ ٹیپ لی لی جیے ڈبل سائیٹڈ ٹیپ کی مدد سے میں اس کو چپکا دوں گی تو یہاں پہ آپ جو ہے اس کے ملٹی پرپس یوز کر سکتے ہیں کچن میں بھی آپ اس کو رکھ سکتے ہیں اپنے سپونس وغیرہ ہائنگ کرنے کے لیے اس کے علاوہ جو ہے سپونس آسانی طور پر ہائنگ ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ میں خیر اس کو واش ٹوم میں یوز کرنے کے لیے لگاؤں گی کیونکہ اکثر دیکھیں اس طرح سے اکثر گھر ہماری جو برشیں سوتے ہیں وہ آپن لیتے ہیں اس کی کیپس وغیرہ گھوم ہو جاتی ہیں یا پھر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں تو برش کو سیف کرنا بہت زیادہ ضروری ہے ہماری ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے اگر کھلے برش ہم رکھیں رہیں گے تو اس میں بہت زیادہ جرمز لگتے ہیں جو بیماریوں کا سبب بنتے ہیں تو اس طرح سے دیکھیں گے کچھ پہ تو کیپس ہیں گے لیکن کچھ برش پہ کیپس نہیں ہیں تو یہاں پہ جس پر کیپس ہیں تو آپ وہ بھی چاہیں تو لگا سکتے ہیں ڈبل سیفٹی ہو جائے گی لیکن یہاں پہ میں ان برش کیوں یوز کروں گی جس پہ بالکل کیپ نہیں ہیں اور جو ہماری ہیلتھ کے لیے بھی اچھے نہیں ہوتے اس طرح کے برش تو یہاں پہ میں اس طرح سے میرے پاس یہ برش تھے بغیر کیپ کے ویتاوٹ کیپ کے تھے تو یہاں میں اس طرح سے لگا دیئے اب یہ بالکل سیف ہیں اب اس پہ کسی بھی قسم کا کوئی جرمز نہیں لگے گا اور اس طرح سے دیکھیں ہمارا پیارا سا کیوٹ سا ارگنائزر بن کے بھی تیار ہو گیا ہے اور ہمیں کوئی پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی بلکل فری کا ارگنائزر بن کے ہمارا تیار ہو گیا ہے اور آ جاتے ہیں اپنی نیکس سیف کی طرف نیکس سیف جو ہے میری اس طرح کے ٹوٹ برش کو لے کر ہی ہے آج بھی تو یہاں پہ ٹوٹ برش سے ہماری زندگی بہت آسان ہو سکتی ہے اگر ہم اس کے صحیح یوز کرنا جان جائیں تو یہاں پہ میں نے برش لے لیا ہے اس کو اس طرح سے دیکھیں لگا دیا ہے روبر بینڈ لگا دی ہے ایک اوپر کی طرف لگا دی ہے تاکہ یہ اچھا سا مضبوطی والا کام ہو جائے اور یہاں پہ میں نے کیا کیا ہے جی شیمپو لگا دیا ہے کوئی بھی آپ شیمپو لے سکتے ہیں جو بھی آپ یوز کرتے ہو تو یہاں پہ آپ اس کے جگہ جو ہے ڈش واش بھی یوز کر سکتے ہیں برطند ہونے والا تو یہاں پہ ہماری فریو فریچ کی جالیاں ہوتی ہیں اکثر اس کو اچھے سے صاف نہیں ہو پاتی ہے وہ برش سے ہی اچھے سے کلین ہوتی ہے تو یہاں پہ دیکھیں میں اس طرح سے برش کی مدد سے اس کو اچھے سے کلین کر لوں گی ویڈیو میں نے فاسٹ کر دی ہے ورنہ بہت زیادہ لینٹی ہو جاتی اور آپ لوگ بور ہو جاتے تو خیئر یہاں پہ میں نے دیکھیں اس طرح سے اس کی کلیننگ کر لی ہے بہت اچھی طریقے سے بعد میں کسی بھی صاف کر لے گی مددہ صاحب اس کو صاف کریں گے تو اتنی اچھی طریقے سے یہ دیکھیں فریش کی جالیاں ہوتی ہیں ہماری بہت اچھے سے یہ کلین ہو جاتی ہیں ان چیزوں کو کلین کرنے کے بعد ان میں بھی شائننگ رہتی ہے تو یہاں پہ دوسرا بڑے اس کا ایک اور میں آپ کو بتاتی ہوں ٹیپس یہاں پہ دیکھیں میں نے برش کی سائیڈٹ چینج کر لی ہے دونوں سائیڈٹ کو میں نے آگے پیچھے کی طرح سے کر کے لگا دیا ہے پہلے تو میں نے اس طرح سے کر کے لگایا تھا نا اب میں نے اس کی سائیڈٹ کو ایک آگے کی طرف کر دیا ہو ایک پیچھے کی طرف کر دیا ہے مو کی سائیڈ کو اور روبر بینڈ سے اسی طرح سے بزیر بنا رہے گا ایک اور مزیدار سا ہم کلیننگ کا کام کرتے ہیں یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کوئی بھی ڈش واش لے لیجئے اور ڈش واش کی مدد سے جو ہم برطن تو ہم لوگ دھوتے ہی ہیں اکثر ہم لوگ جیسے فارم وغیرہ سے یا سکروج برائیڈ وغیرہ سے دھوتے ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے برش یوز کیے جاتے ہیں گلاس وغیرہ جو ہوتے ہیں اسے اچھ سے کلین نہیں ہو پاتے ہیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں برش کی مدد سے ابھی میں آپ کو پروف بھی دکھاؤں گی کہ کتنی زیادہ میل کچھ ایک گندگی اس گلاس میں سے نکلی ہے ہمیں آئیڈیا نہیں ہوتا ہے ہم صرف سکروج برائیڈ کی مدد سے کلین کر لیتے ہیں لیکن جس چیز پر ڈیزائننگ ہوئی بھی ہوتی ہے اب اس گلاس پر ڈیزائننگ ہوئی بھی ہے تو کیوں ہم پیسے خرچ کریں دیکھیں میرا ہاتھ نہیں جا رہا ہے اس کو کلین کرنے کے لیے اگر میں اس کو سکروج برائیڈ وغیرہ سے بھی کلین کروں گی تو میرا ہاتھ نہیں جا رہا ہے تو اس طرح سے برش کی ہیلپ سے میں اس کو کلین کروں گی اور اب یہ میں آئے اس کے اندر تک ہی جا کے اچھے سے کلیننگ کا ورک کرے گا اور یہ بہت اچھی طریقے سے گلاس کو چمکا دے گا اور جتنی بھی اس کے اندر جو گندگی میل کو چیل وغیرہ لگی ہوئی ہے اب یہ دیکھیں ذرا ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا ہے کہ ہماری گلاسوں میں اس قدر میل لگی ہوتی ہے اندر کی جانب کیونکہ ڈیزائننگ والے اکثر گلاس ہوتے ہیں تو مطلب ڈیزائننگ کے اندر جا کے وہ میل پھنس جاتی ہے اور ہم لوگ نارملی طریقے سے اس کو واش کر لیتے ہیں تو یہ چیز بھی ہماری ہیلتھ کے لیے بلکل اچھی نہیں ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اب اس طرح سے کلین کرنا سیکھیں جو چیزیں جس میں ہمارا ہاتھ نہیں پہنچتا ہو تو کوشش کیجئے اب اس کو برش کی مدد سے ہیلتھ کے کلین کر کیجئے برش کی مدد سے جو ہے بہت اچھے سے یہ کلیننگ ہو جاتی ہے اور ہمارا کام بھی ہو جاتا ہے تو اس طرح سے آپ کوئی بھی خواب برش لے لیجئے میں نے تو خیر یہ دو سے تین برش ایسے رکھے ہوئے ہیں جو مطلب یہ کیچن میں ہی یوز کرنے ہوتے ہیں تو یہ نئے ہی برش ہے تو یہاں پر جو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ چاہیں تو کلیننگ کر کر کے ان کی حالت جس طرح سے ہو گئی ہے کیونکہ میں زیادہ تر چیزیں اس سے کلین کرتی ہوں تو آپ بھی اس سے کلین کر سکتے ہیں یہاں پہ ایک ٹیپ سور بتا دیتی ہوں جب بھی ہمارے شیمپو ختم ہوتا ہے یا ختم ہونے والا ہوتا ہے تو آپ ہمیشہ شیمپو کو الٹی بوتل کر کے رکھیں رہتے ہیں نکلتا ہی نہیں ہے میں نے الٹی بوتل کر کے رکھی اور ہمارے شیمپو بہت آسانی سے نکل گیا یہ ٹیپس آپ بھی فالو کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میری یہی تک تھی آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آجائے تو پلیس چینل کو لازمی طرح پر سبکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا ملتی ہوں بہت جل دیکھنی ہوں ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ بائی بائی